سلسلہ وارسیہ میں حافظ پیاری رحمت اللہ علیہ کا نام مہتاجِ تعرف نہیں ایک مرتبہ حافظ پیاری رحمت اللہ علیہ آگرہ تشریف لے گئے وہاں بھی انہوں نے ہمیشہ کی طرح مزا ہے پیاری کا یہ نعرہ لگا دیا ایک درویش جو دوسرے سلسلے کے تھے کہنے لگے کہ کہو مزا ہے پیاری کا تو حافظ صاحب ناراض ہو گئے اور آپ نے غصے میں اس درویش سے کہا کہ چپ رہو اتنا کہنا تھا کہ ان درویش کی آواز پند ہو گئی اور وہ پوری طرح سے گونگے ہو گئے دوسرے دن حافظ پیاری دیوہ شریف واپس آ گئے لیکن وہ درویش پوری طرح سے گونگے ہو چکے تھے انہوں نے سرکار آلم پناہ کو ایک خط لکھ کر حالہ سے باخمر کر دیا حافظ پیاری جب حضور پرنور سرکار وارث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے سرکار آلم پناہ نے وہ پوسٹ کارڈ نکال کر فرمایا کہ تمہارا معاملہ ہے حافظ پیاری نے عرض کیا کہ مزا ہے پیاری کا کہے ان درویش نے جیسے ہی مزا ہے پیاری کا دہرانے کی کوشش کی ان کی بولنے کی طاقت واپس آ گئی سرکار کے فیض و کرم سے ان کے غلاموں کو یہ مرتبہ اور قدرت حاصل ہے کہ جو چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں ویسا کر دیتے ہیں اس طرح سے سرکار آلم پناہ کے ہزاروں اور لاکھوں ایسے غلام ہیں کہ جن کا سانی اس کائنات میں ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے سلام ہو اشرف العالمی پر سلام ہو حضرت عشق علیہ السلام موسیقی